اسلام علیکم کیا حال ہے جی سب ٹھکٹا آگئے یہ میرے پاس ایک پیس ہے سی اینڈ سی پہ کٹا ہوا ہے موسیقی دروازوں کی اوپر ہم ڈیکرویشن پیس بنا کے لگاتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ جب پلیٹنگ کریں گے کروم پلیٹنگ بہت زیانتر پلیٹنگ بھی جو ہم نے پارڈ وان اور پارڈ ٹو کے اندر سلیوشن تیار کیا تھا بس بیسیکل اس کا ہم ٹیسٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ ایک ورک پیس آیا ہوا تھا تو میں نے کہا بھئی اس کو آپ کروم پلیٹنگ کر کے دیکھیں کس طرح لگتا ہے یہ مطلب دروازوں کے اوپر ہم لگاتے ہیں ڈیزائن ماشاءاللہ وغیرہ بھی لکھا ہوتا ہے سی اینڈ سے پیٹنگ کرتے ہیں اس کی اب سب سے پہلے ہم نے اس کی پولیشنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو بھی ورک پیس ہوتا ہے جتنی اچھی آپ کی اس کی پولیش ہوگی اتنا ہی اچھا ہے اس کی اوپر آپ کا پلیٹنگ کا ریزٹ آئے گا اس کو لوگ مثلی کہتے ہیں زمین بنانا ٹھیک ہے بیس بنانا ایک شایٹم اچھی طرح اس کی پولیش کریں گے پہلے میں واہر برش کے ساتھ اس کی فینشنگ کروں گا اس کے بعد میں اس کی اوپر بیلٹ کے ساتھ اس کو فائن کروں گا موسیقی 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 یہ دیکھ سکتے ہیں جی ایک ابھی ہم نے اس کو وائر برش کیا ہے اب اس کے ساتھ میرے پاس 220 کا بیلٹ ہے ٹھیک ہے 220 کے بیلٹ کے اوپر میں اس کو پہلے رکڑائی کروں گا پالش کروں گا اس کے بعد مٹھا بیلٹ کہتے ہیں مطلب جو استعمال ہوا بیلٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ مسالہ لگا کے اس کی اچھی طرح فینشنگ کر لوں گا مطلب پالش آپ نے پراپر کرنا ہے پالش کے بعد ہی آپ کی جو پلیٹنگ کا ارسلٹ ہوا اچھا آنا شروع ہوتا ہے موسیقی یہاں بھی دونوں پیس کو میں اچھی طرح پالش کر لیا ہے اب یہ ہمارے پلیٹنگ کے لئے ورک پیس مکمل ریڈی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو ہم نے موسیقی پالش ایک سیک سیڈ ہم نے فرنٹ فرنٹ سیڈ جو سامنے لگنی ہو سی اوپر ہم نے اچھی طرح اس کی پالش کی ہے ٹھیک اب اس کو ہم وائر جو ہے نا کاپر وائر کے ساتھ اس کو کلیم کریں گے ابھی ایک پیس میں کروں گا ریڈنگ تو پھر بعد میں جو یہ ہوا ہوا اور دوسری پیس کے ساتھ کمپیریزن ہو سکے گا یہ ایک بیس ابھی یہاں پہ اس کو میں نے وائر کے ساتھ کاپر وائر کے ساتھ میں نے باندھ لیا ہے تاکہ فردر اس کو اگر نیکس پراسس پہ لے کے جا کے ابھی سب سے پہلے پراسس تو ہم کرتے ہیں اس کی سوک کلیننگ کا یہاں پہ ہم نے انوڑ اور کیتھوڑ کلیننگ کرنی ہے ابھی ورک بھی اس کو میں سینٹر والی جو منفی تار ہوتی ہے نا کیتھوڑ تو اس سے میں اس کو باندھوں گا اور دونوں طرف جو انوڑ ہوتے ہیں وہاں پہ سیمپل میں نے ایم ایس کی شیٹیں لگائیں ہی ہی تاکہ کرنٹ پاس ہو اس کا مقصد ہوتا ہے ڈی گریزنگ سالٹ کہتے ہیں اس کو سلویشن بھی کہتے ہیں اس کے اندر ہم اگر ورک پیس پہ کیوئی چکنہ ہٹ ہے یا آئل ہے گریس ہے اس کو مچی طرح ساف کر لیں یہاں پہ میں نے ریکٹ فیرکون کیا یہ ہے آپ کے سامنے تقریباً تین سے چار امپیر میں نے یہاں پہ کرنٹ دیا ہے اور دو منٹ سے ڈائی منٹ تک میں ٹائم دوں گا اس کے اندر موسیقی موسیقی یہاں پہ ابھی ایک شیٹ نوڈ کلیننگ کر لی ہے اب اس کی پوزشن چینج کر لیں گا ہم اس کو ای نوڈ والی شیٹ پہ لے جائیں گے پوسٹیو کرنٹ والی شیٹ پہ لے جائیں گے اور دوبارہ یہ پروسس اس کو ہم کریں گے موسیقی جس طرح موسلی وائک مشین کے اندر ہم کپڑے باش کرتے ہیں ایک دفعہ کلاک ویس گماتے ہیں ایک دفعہ انٹی کلاک ویس گماتے ہیں اس کے اندر بھی سیم ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر نوڈ کلیننگ کر تھورڈ کلیننگ پوسٹیو کرنٹ سے کلیننگ اور منفی کلیننگ سی کلیننگ تاکہ چی ترہ مارو مارک بھی صاف ہو سکے ہی والی جو ہماری پلیٹی سینٹر میں لے آنگا تاکہ کرنٹ پراپر پاس ہو سکے موسیلی جو ہماری باہر سے بے رسٹ آ جاتا ہے یا کاربن جم جاتی اس کو چی طرح صاف کیا کریں تاکہ کرنٹ پراپر پاس ہو اگر کرنٹ پراپر پاس نہیں ہوگا تو آپ کی پلیٹنگ افیکٹ کرے گی یا کم پاس ہوتا ہے یا پاس نہیں ہوتا اس لئے ان کی صفائی کرتے رہا کریں بھی ریکٹی فائر ان کرتے ہیں کہ ہم پھر تھوڑا تیس کرنٹ رکھ لیتے ہیں بھی ریکٹی فائر ہم نے آف کر دیا ہے بھرکپیس نکال لیتے ہیں یہاں سے بھرکپیس نکال لیتے ہیں بھرکپیس نکال لیتے ہیں شیٹنگ کے ہر پراسس کے بعد اپنے بھرکپیس کو پانی سے اچھی طرح واش کرنا ہے نیکسٹ ہم نے اس کو نیوٹلائز کرنا ہے کیونکہ پیس ہوتا ہے پیس کا اثر زائل کرنے کے لئے ہم نے اس کو تضاب کیا ہے سلوشن کے اندر ڈپ کرنا ہے یہاں پہ تضاب 15% ہم نے رکھا ہے اور 85% پانی رکھا ہے اس میں اس لئے ڈپ کرتے ہیں کہ جو پیس کا اثر اس کے اندر سے ختم ہو چاہتے ہیں اس کو نیوٹلائزیشن کا پراسس کہتے ہیں موسیقی 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 یہ مرہ آگئے ہی یہ نکل پلیٹنگ کا سلوکشن تیار ہے جو ہم نے بنایا تھا ہر ویڈیو کے اندر یہاں پہ میں نے انوڈ لگایا ہوا نکل کا یہ بھی انوڈ ہے نکل کا ٹھیک ہے یہ پوزٹیف دار سے لگایا دوسری طرف بھی اس طرح انوڈ لگایا ہوا ہے اور ہی تر بھی انوڈ لگئی ہوئے دونوں طرف اس کو ہم نے پوزٹیف کرنٹ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بھی پوزٹیف کرنٹ اب سینٹر والا جو ہوتا ہے وہ ایکٹیف کرنٹ ہوتا ہے جس کے پر ورکپیس لگاتے ہیں اس کو کیتھوڑ کہتے ہیں یہ پہ ہم نے ورکپیس کو ہنگ کر دینا ورکپیس ہمارا سیٹ ہو گیا ہے سینٹر کے اندر یہ منفی طار سے لگایا ہے اس کو کیتھوڑ کہتے ہیں ٹھیک ہے ورکپیس نوڈ ہم نے پوزٹیف وائر سے لگائے ہیں تو اسی طرح یہ کیتھوڑ ہمارا ورکپیس ہے آگے والی سٹیپ پہ دوارا انوڈ دول گئے ہوئے نکال والے انوڈ ابھی ہم ریکٹیف ایر کو آن کرتے ہیں کرنٹ کی سیٹنگ کرتے ہیں اور آپ کو میں ٹائم بتاتا ہوں کتنا ٹائم آپ نے دینا ہوتا ہے اپلیٹنگ کے لئے میں ریکٹیف ایر آن کے آپ کے سابنے کرنٹ کی سیٹنگ کرتا ہوں یہ دقریبا میں رسطہ ایمپیر آنے اس کو ریڈیوز کرنا ہے دو سے تین ایمپیر پہ لے کے آنا ہے وہ ورکپیس چھوٹا ہے ہمارے اس لئے ہمارے کام یہاں پہ ایمپیر سوں گے دقریبا میں نے ڈائی ایمپیر پہ سیٹ کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے ٹوٹل ہم نے تیس سے پہنٹیس منٹ ٹائم دینا ہے تیس پہنٹیس منٹ کے بعد آپ کی پلیٹنگ بہت ابردسی صرف نکل پلیٹنگ کے ایک لئے آ جائے گی اس کے اوپر ٹائم تکریبا کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی بند کرتے ہیں ریکٹیف ایر کو ورکپیس نکال کے چیک کرتے ہیں اس کے کیا اس کے ریزولٹ آئے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کا سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتایا کریں آپ کو ویڈیو کیسے لگی بی جی نیکسٹ ہمارا کروم کا سلوشن بھی ریڈی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا سیکنڈ ویڈیو میں کروم کا سلوشن کس طرح بناتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کو آپ دیکھ لیں جس کے اندر نیکل پلیٹنگ کا سلوشن اور کروم پلیٹنگ کا سلوشن بنانے کا طریقہ میں نے مکمل بتایا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے ورک پیس کو دوبارہ کیتھوڑ بائر سے لگانا ہے سینٹر والی موسٹی ہماری جو بائر ہوتی ہی کیتھوڑ ہوتی ہے دوسری طرف ہم نے لیڈ کا نوڈ لگانا ہے لیڈ کا نوڈ کیس طرح بنتا ہے اس کا بھی میں نے سیکنڈ ویڈیو کے اندر بتایا ہوا ہے لیڈ نوڈ کیس طرح بنایا جاتا ہے تو اسے ہم کروم پلیٹنگ کرتے ہیں یہ لیڈ آپ کا لیڈ اور سوری کلی سے ملکے بنایا ہے ابھی اریکٹیف ہیرون کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے تیس کرنٹ دینا ہے پندنہ سے بیس امپیر آپ نے دینے ہوتی ہیں تو تب امپیر انکریز کرتے نہیں جب تک اس طرح پانی کے اندر آپ کو موومنٹ شروع نہ ہو جائے ٹھیک ہے جب تک اس کو کروم چلانے شروع ہو جائے تب تک آپ نے اس کو کرنٹ دینا ہے اس کی ریشو کتنی یہ وہ بھی میں نے پارٹو کی وڈیو کے اندر بتائی ہوئی ہے مکمل طریقہ کا بتایا ہے کروم کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالتے تھا آپ کا کروم کو سلیشن ریڈی ہوتا ہے چلیں جب ٹائم ہم نے ایک منٹ دیا ہے ایک سو ڈیٹ منٹ ٹائم دیا ہے اس پہاں پہ ابھی ورک پیس نکالتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس کے کیا اس کے ارسالٹ آئے ہیں پہلے اس کو اچھی طرح واش کرتے ہیں تو تب آپ کو یہ سمجھ لگے گی کس طرح اس کے اوپر ہمارا رسالٹ آئے ہیں یہ بردست اس کے اوپر کروم پلیٹنگ ہو چکی ہماری نیکل اور کروم پلیٹنگ اور شائننگ مجھے لگ رہا ہے کافی آ رہی ہے مگر اس کو واش کر کے ایک تفاق کر کے دیکھتے ہیں یہ ہمارا جو بھی پلیٹنگ کیا ہوئے پیس ساتھ جو بھی جس کو پالش کر کے رکھا ہوا تھا پلیٹنگ نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی ورک ہے ابھی یہ اس کی پلیٹنگ ہم کریں گے اس کے پر ہلکل کی باف ہے اس کو بھی باف آپ لگا سکتے ہیں ملک کے کناروں پر اتنی زیادہ تو نہیں ہمارا لکل کی ہے مگر آپ کو بتا دیتے ہیں باف لگاتے کس طرح ہیں کپڑے کی آپ کے پسان ہوتی ہے جس کے پر باف لگانا ہے کپڑے کی مر پسان ہے جس کے اوپر آپ نے اس کو الک الکر ربیں کرنی ہوتی ہے جیسے ہی میں آپ کی باف کر رہا ہو یا شائن کام ہو تو اس کو زیادہ چمک دینے کے لیے اس کے پر لسٹر رپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کا جو ورکلی سے وہ زیادہ شائن کرنا شروع ہے یہ رسٹر ہے یہ لگا کے اب اس پر باف لگا سکتے ہیں باف کے بعد یہ چوننا ہوتا ہے جو چاک پوٹر ہوتا ہے اس سے اس کی چیز رسوائی کرنی تو اور زیادہ اس میں شائننگ آ جاتے ہیں یہ ابجیکٹ کر سکتے ہیں دوسرا پیس پیو پلیٹنگ کر لیا اب دونم کمور ہو گیا سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اس کے اندر شائن آگئی ہے کروم پلیٹنگ آگئی ہے کروم پلیٹنگ کے خاصیت ہوتی ہے شیشے کی طرح رفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ اس کے اندر جمک آ جاتی ہے اور زبردست سا آپ کو لک نظر آ جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردست ہماری پلیٹنگ ہو گئی ہے اور جو ہمارا سلوشن تھا وہ بھی والحمدللہ کامیاب ہو گیا اس طرح آپ سلوشن بنا کے اپنی پلیٹنگ کر سکتے ہیں اور گھر کے اندر آپ اپنا چھوٹا موٹا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں ویڈیو کیسے لے گی ویڈیو کے اینڈ پر اپنی ٹائز ضرور دیجئے گا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملیں گے جی ایسی نیک سوڈیا میں ازاک اللہ خیر